بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اپنی کتاب کم از کم نکال کے پینسل کے ساتھ رکھئے ہم سوالات کرتے جائیں گے میں آپ کو مشورہ دیتا جاؤں گا کیا کیا کرنا ہے آپ کو اور پھر اس کے اندر آپ اپنی کافی کے اندر اسے نوٹ کریں گے پہلا سوال ہے درج زیل سوالات کے جوابات دیجئے پہلا سوال ہے حضرت خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی آپ کو یاد ہے ہم نے یہ بات پڑا تھا آپ نے کبھی کسی سے مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں غریبوں کی اعانت کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں مسئیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا یہ الفاظ تھے جس کے ذریعے وہ تسلی دیتی تھی اس سوال کا جواب آپ کو کاپی میں لکھنا ہے ویڈیو کو پاس کیجئے اور کاپی میں اس کا جواب لکھئے سوال بھی لکھئے گا پہلے اور پھر اس کا جواب لکھئے اگلا سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھئے جہاں آپ نے پڑا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ان کے صاحبزادوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا تھا یہ پیج نمبر 11 پر ہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عدات کی نزبہ سوال فرمایا تو آپ نے کیا جواب دیا آپ خندہ جبین نرم خو مہربان طبع تھے سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے کوئی برا کلمہ مو سے کبھی نہیں نکالتے تھے عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل دور کر دی تھیں بحث و مباحثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا دوسروں کے مطالق بھی تین باتوں سے پرہیس کرتے تھے کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی حالات کی ٹومیں نہیں رہتے تھے وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نگل سکتا تھا کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے دوسروں کے مو سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے نہایت فیاض نہایت راستگو نہایت نرم تبا اور نہایت خوش صحبت تھے اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا یہ پیج نمبر 11 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا بیان ہے یہ آپ کو اپنی کاپی میں دوسرے سوال کے جواب میں لکھنا ہے اس کو لکھ لیجئے ویڈیو پاس کر کے ٹھیک ہے اگلا سوال چوتھا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی کہاں ملے گا آپ اگر جائیں پیج نمبر یہ آپ کو کہاں ملے گا یہ پڑا تھا ہم نے لاس ٹائم حضرت جریر رضی اللہ عنہ چھیک ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ بھی دیکھئے پیج نمبر ٹویلف پر اوپر سب سے شروع میں لکھا ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرہ دیا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ نہ دیا ہو کیا بات ہے جناب تو پیج نمبر بارہ پر آپ اس کو پہلے پیرگراف میں اس کے جواب کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور لکھ لیجئے اس کو کافی میں اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے تو یہ بھی آپ کے پاس کہاں موجود ہے دیکھئے ہند بن ابی حالہ پیج نمبر الیون پر سب سے آخری پیرگراف کے اندر لکھا ہوا ہے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے سخت مزاج نہ تھے کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے تھے چیئے یہ بھی جواب لکھ لیجئے گا آپ لکھ لیں ابھی جی اگلا سوال آخری سوال ہے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی تو عطبان بن مالک نے کیا درخواست کی تھی یاد ہے آپ کو بینائی میں ان کے فرق آ گیا تھا انہوں نے درخواست کی تھی کہ میرے گھر چل کے بارش کے وقت میں نماز پڑھنے نہیں آسکتا تو آپ مقام کا تائین کر دیجئے کہ جہاں پر میں نماز پڑھوں یا آپ دیکھ کے لکھئے گا خود سوال کے جواب اس طرح سے یہ پانچ سوال ہو گئے پانچوں سوالات کے جوابات آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں جو کام بھی آپ کریں گے اس کام کی ایک سنیپ کھینچیں گے اپنے موبائل سے اور وہ سنیپ کھینچ کے جو آپ کا واتس اپ گروپ ہے اس واتس اپ گروپ میں اس کام کو آپ پوسٹ کریں گے تاکہ میں یہ دیکھ پاؤں کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے یا یہ کام آپ نے نہیں کیا ہے پیج نمبر 15 پر ہوں اور سوال نمبر 2 پر میں ہوں درست جواب پر نشان لگائی ہے یہ آپ کے پاس منتقب سوالات والے جوابات ہیں ایم سی کیوز کہتے ہیں اس کو انگلیش میں حضرت پہلا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں کتنے سال چار جواب دیئے گئے ہیں پندرہ برس بیس برس پچیز برس اور تیز برس ٹھیک ہے کتنے سال تک آپ ان کی زوجیت میں رہی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے پچیز برس دوسرا سوال سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر آپ میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے نمبر ایک پہلے خود سلام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نمبر دو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نمبر تین بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نمبر چار نرم لہجے میں بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں میں جب بھی سبق کو پڑھتا ہوں تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی رغبت تو اس میں نہیں ہوتی لیکن کم از کم یہ تینوں باتیں سامنے آتی ہیں کہ خود سلام پہلے ہم کریں اخلاق حالا ہم اپنے اندر پیدا کر دیں اور نرم لہجے کے اندر بات کریں تو اس میں تین چیزیں صحیح ہیں پھر اس میں اگلا ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر سکسٹین پر آگئے جرین بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے کس وجہ سے چار وجہ دی ہیں محبت کی وجہ سے رشتداری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے یا مروت کی وجہ سے یقینا محبت کی وجہ سے اگلا سوال سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے کا کیا نام تھا تو یہاں چار جوابیں قیس ہے خالد ہے عمر ہے اور ابو قطادہ ہے تو آپ نے سبق میں پڑھا تھا ان کا نام قیس تھا مصافحہ اگلا سوال ہے مصافحہ کرنے کا مطلب کیا ہے تو سلام کرنا گلے ملنا مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا مصافحہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ ملانا اگلا سوال ہے ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی کس چیز کی دکان تھی گوشت کی دکان تھی سبزی کی دکان تھی پھلوں کی تھی یا کپڑے کی تھی تو گوشت کی دکان تھی سبق پر ڈیپینڈ کرتا ہے یاد رکھئے کہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایم سی کیوز میں چاروں جوابات صحیح محسوس ہوتے ہیں لیکن سبق میں کون سا جواب بیان ہوا ہے اور سبق سے ریلیٹڈ کیا بات بیان ہوئی ہے وہ درست بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے ایم سی کیوز ہو گئے اب ہم چل رہے ہیں اگلے سوال کی سب سوال نمبر تین سوال نمبر تین میں کہا گیا ہے درست زیل خالی جگیں درست الفاظ سے پور کیجئے اب یہاں پر آپ کو خالی جگیں لکھنی ہے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر یعنی کس شخصیت نے سب سے زیادہ اخلاق بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ آپ کی آخری جو بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا ان سے زیادہ بڑھ کر کسی نے آپ کے اخلاق بیان نہیں کیے ہیں تو آپ اس میں جواب لکھئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا بے پر آ گئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا ٹھیک ہے کیا نہیں لیا بدلہ نہیں لیا یہ بات یاد رکھئے جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ سبق کے تناظر سے ہٹ کر ہوتا ہے یعنی خالی جگہ اپنے تئی ایک بیان ہوتا ہے اس کا تعلق سبق سے نہیں ہوتا ہے اگر سبق کے تناظر سے ہٹ کر بھی اسے آپ دیکھیں گے تو وہ پورا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے جبکہ ایم سی کیوز میں ایسا نہیں ہوتا ایم سی کیوز کے اندر سبق کے تناظر سے ہمیں چار جوابات میں سے کوئی ایک جواب منتقب کرنا ہوتا ہے اور ہر جواب بظاہر صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے خالی جگہ میں اور ایم سی کیوز میں اب ہم تیسرا خالی جگہ پڑھ رہے ہیں اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی کتنی چیزیں دور کر دی تھی تین چیزیں دور کر دی تھی ٹھیک ہے نمبر نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے تھے سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے سلام کرتے تھے سلام میں پیش دستی فرماتے تھے نمبر اگلا ہے ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے صفارت آئی تو کہاں سے صفارت آئی تھی سبق کے اندر یہ خالی جگہ کے میار پر یہ خالی جگہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ خالی جگہ ہٹ کر بھی اپنا پورا مفہوم رکھتی ہو تو یہ خالی جگہ مناسب نہیں ہے لیکن سبق کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے صفارت آئی ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارے تین سوال اب ہم جا رہے ہیں سوال نمبر چار کے اوپر سوال نمبر چار میں آپ سے کہا گیا ہے اس سبق کا خلاصہ سو الفاظ میں لکھیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اخلاق بیان ہوئے ہیں اس کو آپ ایک پنزبون کی شکل میں لکھیں یہ سوال نمبر چار ہے ٹھیک ہے اب ہم آگئے پیج نمبر سیونٹین پر سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ میں کہا گیا ہے درست بیان پر نشان لگائیے صحیح جملہ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جملہ صحیح ہے یا جملہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے جملہ بلکل درست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے موز سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے بلکل درست تھے حضرت امام حسن نے حضرت علی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا یہ جملہ غلط ہے سبق کے اندر امام حسن نے نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا تھا نمبر نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے بلکل ٹھیک ہے درست جملہ ہے اگلا ہے ایک صاحب خوشبو لگا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا تذکرہ ہوا تھا اس میں خوشبو لگا کر ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہیے تو یہ خوشبو لگا کر زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے تو خوشبو تو ہوتی ہے زافران یہ جملہ درست ہے ٹھیک ہے یہ جملہ درست ہے تو یہ جتنے سوال میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سب لوگ آپ اپنی کاپی نکال کر یہ سارے سوالات کے جوابات لکھیں گے اور مجھے واتس اپ گروپ کے اندر اسے پوسٹ کریں گے تاکہ میں یہ دیکھ پاؤں کن بچوں نے یہ سوالات کر لیے ہیں اور کن بچوں نے یہ سوالات ابھی تک نہیں کیے ہیں ٹھیک ہے چلیں جناب اوکے اللہ حافظ